موسیقی موسیقی محفوظ رہ سکے ہر ویڈیو کے بنانے پر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے اور یہ محنت مجھے اکیلی کرنی پڑتی ہے ہر ویڈیو کے لیے بہترین اور یونیک کنٹنٹس کا انتخاب کیا جاتا ہے پھر میں خود ریسرچ کرتا ہوں خود لیکچر کو ترتیب دیتا ہوں خود ریکارڈنگ کرتا ہوں اور ایڈیٹنگ بھی میں خود ہی کرتا ہوں اس لیے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے فیس بک پیچ کو فالو کرے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے ہر ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹس بھی دیا کرے اور اگر ہو سکے تو ہر ویڈیو کو شیئر بھی کیا کرے تو اب چلیے آگے بڑھتے ہیں اپنے کہانی کے ساتھ یہی کہانی ہے ایک غریب دیڑیدار مزدور کی جس کا نام نور خان تھا نور خان اپنی ایک بڑی ماں بیوی اور پانچ بچوں کے ساتھ ایک چوٹے سے دو کمروں کے کچھے گھر میں رہتا تھا وہ کدال بیلچے کا کام کر کے روزانہ کی بنیاد پر سات سو ہزار روپے کما لیتا تھا جس سے اس کی زندگی کی گزر بزر بہت مشکل سے ہو رہی تھی ایک دن نور خان اپنے گھر کے سہن میں مکعی کی روٹی کے ساتھ ساکھ تناول فرما رہا تھا جب اس کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے ایک کال موصول ہوئی نور خان نے فوراں وقال ریسیو کی اور کہا ہلو اسلام علیکم جی والیکم پیارے بائی جان کیسے ہے آپ بچے کیسے ہیں گھر میں سب خیریت ہے کال کرنے والے شخص نے انتہائی نرم اور میٹے لہجے میں پہنچا جی بالکل الحمدللہ خیر خیریت ہے آپ کون سا بات کر رہے ہیں نور خان نے اس شخص کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا جی پیارے بائی جان میرا نام کاری عبدالودود میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں میں ایک گریب گیڑی دار مزدور ہوں اور ایک پلات کی کدائی کے دوران مجھے چپے ہوئے سونے چاندی اور ہری جواہرات کا ایک خزانہ ملا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کرے تاکہ میں اس میں سے بھی آپ کو کچھ حصہ دے سکوں کال کرنے والے شخص نے اپنے گفتگو کے دوران کئی بار ماشاءاللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے وضاحت پیش کی خزانہ ملا ہے کتنا اور کہاں سے ملا ہے اور آپ اس میں سے مجھے کس طرح اور کیوں حصہ دینا چاہتے ہیں نور خان نے پرجوش انداز میں وضاحت طلب کی جی پیارے بائی جان میں نہیں چاہتا کہ اس خزانے کے بارے میں کسی کو پتا چلے کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر اس پلات کے مالک کو اس کے بارے میں پتا چل گیا تو وہ مجھ سے یہ خزانہ چین لے گا میں اس خزانے کو مارکٹ میں بھی فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی صورت میں مجھے اندیشہ ہے کہ پولیس کو پتا چل جائے گا اور وہ مجھے چوری کے کیس میں اندر کر دیں گے اس لیے مجھے آپ جیسے اماندار دیانتدار اور قابل شخص کی تلاش ہے جو اس سونے میں سے توڑا توڑا کر کے مارکٹ میں فروخت کرے اور جو امدن حاصل ہو آدھا وہ رکھ لے اور آدھا مجھے دے دے کال کرنے والے شخص نے ایک بار پیر کئی بار ماشاءاللہ سبحاناللہ اور الحمدللہ کہتے ہوئے چب زبانی کے ساتھ وضاحت پیش کی لیکن اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا نرخان نے اپنے دل کی دڑکن تیز ہوتے ہوئے پوچھا جی پیارے بھائی جان آپ اس طرح کرے کہ فوراں فصلہ باد میری جگہ پہ آ جائے میں آپ کو اس میں سے تھوڑا سا سونا بطور سیمپل دوں گا آپ سونار کے پاس جائے اور یہ تحقیق کرے کہ وہ سونا اصلی ہے یا نکلی ہے اس کے بعد میں آپ کو اس سونے میں سے توڑا توڑا کر کے دوں گا آپ اس کو مارکٹ میں بیچا کرے اور جو آمدن حاصل ہو آدھا آپ کے بچوں کیلئے اور آدھا میرے بچوں کیلئے کال کرنے والے شخص نے مزید شاترانہ انداز میں وضاحت پیش کی نور خان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اجلت میں فیصل آباد کیلئے پہلی دستیاب بس میں سوار ہوا یہ نہ سوچ کر کہ فیصل آباد میں ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے ان کو اغوا بھی کیا جا سکتا ہے یا ان کی گردے نکال کر ان کو کہی پینکہ بھی جا سکتا ہے خیر جیسا تیسا کر کے نور خان فیصل آباد میں اس شخص کی دیئے گئے پتے پر پہنچ گیا اس شخص نے نور خان کو کشمیری چائے پیش کی اور پھر اس سونے میں سے عادت والا سونہ دے کر کہا کہ اب سونار کے پاس جائے اور اس کی تزدیق کرائے کہ یہ سونار اصلی ہے یا نکلی ہے نور خان جب سونار کے پاس گیا تو سونار نے یہ تزدیق کر دی کہ وہ سونا اصلی ہے اب نور خان کے دل و دماغ میں کئی طرح کے لگڈو پکنے لگیں اور پھر وہ سیدھا دوبارہ اس شخص کے پاس گیا اب اس شخص نے ان کو دس طولہ سونا دیا اور کہا کہ اب آپ مارکٹ میں جائے اس کو فروخت کرے تو جو رقم حاصل ہو آدھا آپ رکھ لے اور آدھا مجھے دے دے لیکن اب وہ شخص بڑا سیانہ تھا اور اس نے اس دس طولہ ملیت کی اپنے حصے کی آدھی رقم نور خان سے ایڈوانس میں ہی وصول کی کیونکہ ان کو پہلے ہی فون پہ بتایا گیا تھا کہ ہم کسی پہ بروسہ نہیں کر سکتے اس لیے آپ میرے حصے کا یعنی اس شخص کے حصے کا آدھا حصہ بطور ایڈوانس دیں گے تو نور خان کسی سے ادار لے کر رقم گیا تھا جو اس نے اس شخص کو ادا کی لیکن جب نور خان دوبارہ سونار کے پاس گیا اور اس کو سونا دیکھایا تو سونار نے ان کو بتایا اس نے اس شخص کے نمبر پر بار بار کال ملانے کی کوشش کی لیکن یہ کیا وہ نمبر تو بند آ رہا ہے آخر میں نور خان کو یہ یقین آ گیا کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے اور وہ لکھ چکا ہے لیکن اب پچھتا ہے کیا ہوتھ جب چھوڑیا چھک گئی کیت خیر یہ تو صرف ایک نور خان کی کہانی ہے لیکن پاکستان میں ایسے بشمار نور خان ہیں جو ان ڈیجیٹل نو سربازوں کے ہاتھوں روزانہ کی بنیاد پر لوٹتے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو جب بھی کوئی کالیا میسج کرتا ہے تو وہ صرف اپنا فائدہ دیکھتا ہے آپ کے فائدے کیلئے کبھی کوئی آپ کو کالیا میسج نہیں کرے گا اس لیے ایسے کالز اور میسجز کو ہمیشہ اگنور کیا کریں بہت زیادہ اختیار کریں تاکہ آپ محفوظ رہ سکے اور ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ رہے